نیرو روم کا پانچوان شہنشاہ اس نے چودہ برس کے اقتدار میں ایک خوشحال ملک کو تباہی کے دہانے لا کھڑا کیا وہ شاخرچیوں اور رومن اقتدار کی پامالی کے لیے بدنام ہو گیا اس نے اپنی والدہ سوتیلے بھائی اور دو بیویوں کو مروا دیا وہ بے حیثی میں اپنی مثال آپ بن گیا اس کا نام نیرو تھا جی ہاں وہی نیرو جس سے متعلق مشہور ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو وہ بانسری بجا کر موسیقی کے مزے لے رہا تھا اس کا یہ رویہ صدیوں سے ایک زربل مثل کے طور پر رائج ہے دنیا بر کے بحث حکمرانوں اور حکام کے رویے کو بیان کرنے کے لیے انہیں نیرو سے تشبیح دی جاتی ہے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ نیرو کون تھا وہ روم کا شہنشاہ کیسے بنا تھا اس کے کن اقدامات نے اسے تاریخ کے بدترین حکمرانوں کے صف میں شامل کیا تھا اور کیا وہ واقعی روم کے جلنے کے دوران وہ بانسری بجانے میں مصروف تھا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گنٹی کنشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بھر وقت پہنچتی رہیں دوستو نیرو سینتیس عیسوی میں پیدا ہوا تھا اس کا اصل نام لوشیس نومیشیس آہینو باربس تھا وہ نیئس نومیشیس آہینو باربس کا بیٹا تھا اس کی والدہ کا نام جولیا اگریپنا تھا چالیس عیسوی میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا جس کے بعد اس کی والدہ اگریپنا نے ایک دولتمند شخص پیسنس کرسپس سے شادی کر لی تاہم انچاس عیسوی میں نیرو کے والدہ نے اس کے سوتیلے باپ کو زہر دے کر رستے سے ہٹا دیا اور اس کے بے پناہ دولت اور جائدات کی تنہ تنہا مالک بن گئی اسی برس اس نے اپنے چچا شہرشاہ کلوڈیس سے شادی کر لی یہ اس کی تیسری جبکہ کلوڈیس کی چوتھی شادی تھی کلوڈیس کا پہلے سے ایک بیٹا تھا جس کا نام بریٹینیکس تھا تاہم اگریپنا نے اس پر اثر انداز ہو کر اپنے بیٹے نیرو کو نہ صرف شہنشاہ کا لے پالک بیٹا قرار دلوایا بلکہ اسے تخت کا قانونی وارث بھی بنوا دیا کلوڈیس کی اولاد بننے کے بعد نیرو کا نیا نام نیرو کلوڈیس دروسس جرمنیکس رکھا گیا 53 عیسوی میں اگریپنا نے نیرو کو کلوڈیس کی بیٹی ہاکٹویا سے بیع دیا اس شادی کا مقصد نیرو کے تخت نشینی کے دعوے کو تقویت فراہم کرنا تھا جب 54 عیسوی میں شہنشاہ کلوڈیس نیرو کے بجائے اپنے سگے بیٹے بریٹینیکس کو جان نشن قرار کرنے کا سوچنے لگا تو نیرو کی ماں نے اسے زہر دے کر قتل کر دیا اور یوں وہ روم کا شہنشاہ بن گیا نیرو نے شہنشاہ کا منصب سنبھالا تو اس کی عمر 16 برس تھی اس لیے ملک کی اصل حاکم اس کی والدہ اگریپنا ٹھہری جو اپنے بھائی شہنشاہ کلیگولا اور شہر کلوڈیس کے ساتھ رہ کر نہ صرف عمر سلطنت کو قریب سے دیکھ چکی تھی بلکہ کلوڈیس کے دور میں تو وہ روم کو چلانے میں شراکت دار رہ چکی تھی اب اپنے بیٹے کے دور حکومت میں وہ زیادہ موصر اور غالب کردار ادا کرنے لگی تاریدانوں کے مطابق نیرو کے دور کا آغاز اچھا تھا پول ہیسٹین سائکلیپیڈیا کے مطابق اس نے ٹیکسس کی شرح کام کر دی اور عوام کی تفریح کے لیے بڑے پیمانے پر اقتماد اٹھائے اس کے دور میں بڑے پیمانے پر کھیلوگا نقاد ہوا جس میں گوڑا گاریوں کی دور اور دیگر مقابلے شامل تھے اس نے کھیل کے نام پر ہونے والے خون خرابے کو کم کرنے کے لیے شاعری کے مقابلے کروائے اور یوں عوام کو گلیڈیٹر مقابلوں سے دور کھینچنے کی کوشش کی نیرو نے گزشتہ ادوار میں ہونے والے خفیہ ٹرائز کا خاتمہ کر دیا اور سزائے موت پر پابندی آئیت کر دی اس کے اقتدائی دور میں غداری کا قانون پسے پشت چلا گیا نیرو کا ایک اور اہم اقدام غلاموں کو اپنے مالکوں کے خلاف شکایات دائر کرنے کا حق دینا تھا اس نے رحمدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے خلاف جکت بازی پر مبنی تحرینیں لکھنے والوں کو معاف کر دیا ان اقتماد کے باعث وہ ایک سخی اور رحمدل حکمران کے طور پر مشہور ہو گیا اس نے سینٹ کی کھوئی طاقت کو بھی کافی حد تک بحال کر دیا تاہم کہا جاتا ہے کہ نیرو کی جانب سے سینٹ کو اختیارات دینے کے پیچھے ایک خفیہ ایجنڈا تھا وہ ایجنڈا تھا حکومتی امور پر دھیان دینے کے بجائے اپنے گانے کے شوق کو پورا کر رہا جی ہاں نیرو کو موسیقی سے بہت لگاؤ تھا وہ گانے کے ساتھ ساتھ پربت نامی آلہ موسیقی بجاتا تھا اگرچہ اس کی آواز اچھی نہیں تھی مگر جب وہ گاتا تو مجمع میں سے کسی کو اٹھ کر جانے کی اجازت نہیں تھی تاریخ دان سیٹانیس نے نیرو کے گانے پر دلچسپ تفسرہ کرتے ہوئے لکھا تھا ہم نے نیرو کے مجمع میں موجود ایک خاتون کی جانب سے بچہ پیدا کرنے کے بارے میں پڑھا ایسی لوگوں کے بارے میں جانا جو موسیقی سے اس قدر اکتا گئے کہ انہوں نے خفیہ طور پر خود کو پچھلی دیوار سے گرا لیا جس کے بعد انہیں تدفین کے لیے لے جایا گیا دوستو نیرو سے متعلق یہ سب پڑھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس نے یہ سب اقتماعات اٹھائے تو وہ برامال آیاج اخلاقی لحاظ سے کرپٹ اور بیرہم کیسے ہو گیا دراصل ان سب اقتماعات کا تعلق اس کے دور کے دوائی پانچ برسو سے ہے اس کے بعد کے عرصے میں اس نے مختلف انداز سے حکومت کی تھی اس کا اولین جگڑا اپنی ماں اگرپنا کے ساتھ ہوا جسے طاقت کے نشے کی لطف پڑ چکی تھی نیرو کے مشیر جس میں پریٹورین گارڈ کا سربراہ برس اور مولیم سینیکا شامل تھا اگرپنا کے بے پناہ اختیارات سے اکتا چکے تھے انہوں نے نیرو کو اس کے خلاف کر کے حکومتی معاملہ سے دور کر دیا جس کے بعد اگرپنا نے کلوڈیس کے بیٹے بریٹینگیس کی حمایت کی تو نیرو نے اپنے اس سوتیلے بھائی کو مروا دیا 69 عیسوی میں اس نے اپنی والدہ اگرپنا کو بھی بیرہمی سے قتل کروا دیا اگرپنا کے موت کے بعد اس کے دونوں مشیروں نے حکومتی امور میں موسر کردار ادا کرنا شروع کر دیا اب نیرو موسیقی کے ساتھ ساتھ خود کو ایک شائع اور رتبان کے طور پر منوانے لگا انسیکلوپیڈیا پیٹنگا کے مطابق ساٹھ عیسوی میں اس نے عوام کے سامنے اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کا اظہار شروع کر دیا وہ سٹیج پر آنے لگا اور تھیٹر کے جانب سے دعویٰ کیا جانے لگا کہ وہ ہر طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے اہل روم کی نزدیک شہنشاہ کی یہ عادات ان کی اقتدار کے برخلاف تھی اسی دوران اوتھو نامی سینڈرز کی بیوی پوپیا سبینہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا جس کے بعد اس نے اپنی پہلی بیوی آکٹویا کو جلا وطن کر کے مروا دیا اور نئے محبوبہ پوپیا سبینہ سے شادی کر لی اس سر سے میں اسے حکومت سے برطرف کرنے کی ایک سازش ہوئی جو ناکام ہو گئی جس کے بعد نیرو نے اپتالیس واسر افراد کو موت کے گار اتار دیا چونسٹیسوی میں روم میں دکانوں میں آگ بڑک اٹھی جو شہر بر میں پھیل گی کہا جاتا ہے کہ یہ آگ چھے روز جاری رہی جس میں روم کے چودہ سے دس ازلا چل کر تباہ ہو گئے آگ سے سینکڑوں اموات کے ساتھ ہزاروں افراد بگر ہوئے یہی وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں کئی قدیم تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ جب یہ آگ روم کو جلا کر راہ کا ڈیر بنا رہی تھی تو نیرو موسیقار کے لباس میں محل کی چھت پر چڑھ کر موسیقی کی دنیں بکھیرنے میں مصروف تھا سوال یہ ہے کہ کیا یہی حقیقت تھی کیا واقعی جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجانے میں مصروف تھا بیشتر معارکل کے مطابق یہ سچ نہیں انسیکلوپیڈیا کے مطابق جب یہ آگ بڑھ کی تھی اس وقت نیرو روم سے چھپن کلومیٹر دور انٹیم نامی علاقے میں موجود تھا یعنی وہ روم میں تھا ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں بانسری کا وجود ہی نہیں تھا بلکہ نیرو پربت نامی آلہ موسیقی کو بجانے کا شکین تھا کئی تاریخ دانوں کے مطابق جب شہر میں آگ بڑھ کی تھی تو نیرو نے روم پہنچ کر بے گر ہونے والے افراد کے لیے شاہی محل کو بطور پناہ گاہ استعمال کیا تھا تاہم یہ بھی سچ ہے کہ بہت سے روم آگ کا ذمہ دار اپنے شہنشاہ کو سمجھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ شہر کو اپنے زوگ کے مطابق نئے سرے سے تعمیر کرنے کا خواہ تھا اس لیے اس نے آگ لگا کر اسے تباہ کر دیا ایک اور سوال یہ ہے کہ نیرو کے نزدیک عیسیٰ کا ذمہ دار کون تھا مورخین کے مدابق اس نے آگ کا ملبہ عیسائی مذہب کے ماننے والوں پر ڈال کر ان کے خلاف ویشیانہ کاروائیاں شروع کر دی تھی عیسائیوں کو عزیت دے کر مارنے کے علاوہ ان پر جنگلی کتے تک چھوڑے گئے 65 عیسوی میں اس کی حاملہ بیوی پونپیا سبینہ نے اسے گھر کو وقت دینے کا کہا جس پر دونوں میں تقرار ہوئی اس نے بیوی کے پیٹ میں لات مار کر ماں اور پیٹ میں موجود بچے دونوں کو موت کے موں میں دکیل دیا محبوب بیوی کے قتل کے بعد اس کی ایک لڑکے سے ملقات ہوئی جو اس کی مقتولہ بیوی سے مشابت رکھتا تھا کہتے ہیں کہ اس نے لڑکے کی قوت مردی زائل کروا کر اس سے شادی کر لی تھی روم کے جننے کے بعد اس نے شہر کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے ٹیکسس کی شرعہ میں اضافہ کر دیا اس نے اپنے لئے سو اکڑ سے زائد رکھے پر مشتمل آلی شان محل تعمیرات کروایا جو گولڈن ہاؤس کے نام سے مشہور ہوا اس سامیر کے دوران اس نے شاہ خرچیوں کے انتہا کرتے ہوئے محل کے چھتوں میں سونے کی پلیٹیں جڑ دی اور غیر ملکی جانوروں کو درامت کر کے انہیں محل کی زینت بنا دیا ٹیکسس میں اضافہ کا باعث روم کے کئی صوبوں میں بغاوتیں ہوں کہا جاتا ہے کہ اس کی بری حکمرانی کے باعث روم کے مختلف علاقوں میں چھڑنے والی خانہ جنگی کے واقعات نے سلسنت کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا تھا ان تمام واقعات کے دوران 68 عیسوی میں شاہی محافظوں نے اس کی حمایت ترک کر دی جس کے بعد سینٹ نے اسے دشمن کرا دے دیا ان حالات میں اپنی موت کو یقینی دیکھ کر اس نے خودگشی کر لی دوستو تو یہ تھی روم کے پانچویں شہنشاہ نیرو کی کہانی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم رومان تحزیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے لکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ